نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار الہباد سے لے کر گیا پتنا آرہ تک جس طرح سے چھاتروں نوجوانوں کو پیٹا گیا ہے ان کے کمروں میں گھس کر مارا گیا ہے اور انہیں دھمکایا گیا ہے کہ خبردار جو آواز اونچی کی ورنہ زندگی بھر نوکری مانگنے کے لائک نہیں رہو گے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کسی راجنیتک بدلاؤ کا سنکیت ہے چھاتروں کے بعد شکشکوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے خانسر سمیت بارہ لوگوں کے خلاف افائیات درج کر دی گئی سرکار نے سوچا تھا کہ اس سے لڑکے لڑکیاں ڈر جائیں گی واپس لوٹ جائیں گی لیکن ہو گیا ہے الٹا وہ باغی ہو گئے ہیں آر جیڈی کی بیہار بند کی اپیل نے سوبے کا چکہ تھام لیا سرکار کے ساتھ کھڑی وی آئی پی جیسی پارٹیوں تک کو اس کا سمرتھن کرنا پڑا اور نیتیش کمار بی جے پی کی اس حالت پر مزہ لیتے رہے ان گھٹناوں سے دیش بھر کی نظریں ایک بار پھر سے بیہار کی طرف مل گئی دماؤ ایسا پڑا کہ ریل منتری کو ترنت آ کر بیان دینا پڑا کمیٹی بنانی پڑی کہ جانچ کرائیں گے ماملہ دبانے کے لیے دو سب انسپیکٹر سمیت چھ پولیس والوں کو سسپنٹ کرنا پڑا لیکن اس سے نہ تو بیروزگاری کا مددہ شانت پڑنے والا ہے اور نہ ہی چھاتروں کا کروڑ دیکھتے ہی دیکھتے جے پی آندولن کی بات ہونے لگی جس میں پاکستان کو دھول چٹانے کے باوجود اندیرہ گاندھی جیسی طاقتور پردھان منتری کے آبھا منڈل کو پوچ دیا تھا اس پر تو کسی کو شکت نہیں ہونا چاہیے کہ موڈی کبھی بھی اندیرہ گاندھی کے اس آبھا منڈل کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکے بیہار کے چھاتروں کا آندولن کہاں جا سکتا ہے اس کے کیا سنکیت ہیں اور اس پر جاری سیاست کیا کہہ رہی ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اتحاس میں پیچھے جانا پڑے گا جب جب بیہاری نوجوانوں نے بگل پھونکا ہے دلی کی حکومتیں پتے کی طرح ڈولنے لگی ہیں اندیرہ ہی نہیں جواہرلال نہروں نے بھی اپنے شکھر پر اس کے تاپ کو محسوس کیا تھا تو چلیے سمجھتے ہیں کہ سیاست کو ہلا کر رکھ دینے والی گھٹنائے کیا تھیں کیا تھے کالکھنڈ اور کون کون تھے اس کے نائک اس زمین سے جب جب چھاتروں نے ہنکار بھری ہے ڈلی کی ستہ تک ہل گئی ہے بھلے مدد چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں راجیندر بابو انگرہ نارائن سنگھ اور ویرکون سنگھ جیسے سوتندرتا سنانیوں کی دھرتی آزادی کے بعد بھی پرتیرود کا پرچم بلند کرتی رہی ہے دیکھئے کی آزاد بھارت کا پہلا چھاترہ اندولن 1955 میں ہوا تھا وہ بھی ایسی وجہ پر جس کی آج کلپنا بھی نہیں کر سکتے راجیہ ٹرانسپورٹ کی بسوں میں چھاتروں کا ٹکٹ کاٹنے کو لے کر کانگریس کی سرکار نے شروع میں اس پر دھیان نہیں دیا تھا کہ چھاترہیں کیا کریں گے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہی آندولن پورے راجے میں فیل گیا تھا بعد میں یہ اتنا اگر ہو گیا تھا کہ ایک چھاتر کی موت ہو گئی تھے اس چھاتر کا نام تھا دیناناتھ پانڈے ہوا یوں تھا کہ دیناناتھ سڑک کنارے کھڑے ہو کر بس انگامہ دیکھ رہا تھا پولیس نے چھاتروں پر گولی چلائی اور وہ گولی بے قصور دیناناتھ کو لگ گئی اس کے بعد یہ آندولن اتنا اگر ہو گیا تھا کہ تتکالین پردھان منتری پنڈی جواہر لال نہرو کو چھاتروں کو سمجھانے کے لیے خود پٹنا آنا پڑا تھا پھر بھی آندولن کاری چھاتر نہیں مانے چھاتروں کو شانت کرنے کے لیے اس سمیے کے پریوہن منتری مہیش سنگھ کو استیفہ دینے کے لیے کہنا پڑا بعد میں انہی مہیش سنگھ کو مہامایہ سنگھ نے چناؤ میں ہرا دیا تھا اس چناؤ کا نعرہ تھا خادی کے چکمک چونر سے داگ خون کا نہیں دھولے گا نہیں دھولے گا اس کے بارہ سال بعد ایک بار پھر سے بیہار میں چھاترہ اندولن نے اپنا پرچم لہر آیا سال تھا 1960 یہ اندولن چھاتروں کو منورنجن کر میں چھوٹ دینے کی مانگ پر شروع ہوا تھا بعد میں اس میں اور بھی مدی جڑتے چلے گئے اس پر بھی سرکار نے شروع میں دھیان نہیں دیا تھا نتیجہ اندولن اگر ہوتا گیا اور گاندھی میدان کے ٹھیک بغل میں مونا ٹوکیج میں چھاتروں نے آگ لگا دی اس کے اگل بغل کی کئی مارتوں کو چھاتروں نے پھوک دیا تھا اس سمیں کرشن واللب سہائے مکھمنتری ہوا کرتے تھے اندولن کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکھمنتری ہونے کے باوجود وہ خود ویدان سبح کا چناؤ ہار گئے اس اندولن میں چھاتروں کا ساتھ دینے والے مہمائیہ سنہا نے مکھمنتری کی شپت لی مہمائیہ سنہا چھاتروں کو جگر کے ٹکڑے کہا کرتے تھے اس کے دو سال بعد آیا انیس سو چھوہتر یہ سال پوری دنیا کے اتحاس میں درج ہے بھرشتہ چار کے خلاف جہے پرکاس نہرائن نے پٹنا کے گاندھی میدان میں سمپون کرانتی کا نعرہ دے دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے دیش کے نوجوان اس اندولن میں جڑتے چلے گئے اس کی ایسی گونج اٹھی کہ اندیرہ گاندھی کو آپات کال لگانا پڑ گیا پونے دو سال بعد آپات کال اٹھا تو جنتہ نے اندیرہ گاندھی کی سبتہ پلٹ ڈالی تھی اسی جے پی آندولن کی پیدائش ہیں آر جیڑی ادھیاکش لالو پرساد یادو بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار اور بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی راجنید کے نیپتھے میں پھیک تیئے گئے سوشیل کمار موڈی کوئی نہیں جانتا آج کل وہ کیا کر لے ہیں آپات کال کے ویروض پردرشن کے دوران ہزاروں چھاتروں کو بیرہمی سے پیٹا گیا تھا ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور نظربند کر دیا گیا لیکن چھاتروں نوجوانوں کے کروڈھ نے اندیرہ گاندھی کے پیروں تلے سے زمین کھیج لی تھی اس کے بعد آئیے 1990 وی پی سنگھ کی سرکار تھی آڑوانی ایودیا کے لیے رتھیاترہ نکالنے کی تیاری کر رہے تھے بی جے پی کے دم پر چل رہی وی پی سنگھ کی سرکار نے منڈل آیوک کے سفارشوں کو لاغو کرنے کا فیصلہ کیا اس کے ویرود میں سوان چھاتروں نے آندولن چھیڑ دیا بی جے پی اس آندولن کو پیچھے سے ہوا دے رہی تھی لالو یادوں نے سمستی پور میں آڑوانی کے رتھ کو روک لیا تھا اور گیسٹ ہاؤس میں انہیں قید کر لیا گیا بعد میں انہیں بیہار سرکار کے ویمان سے دلی بھیج دیا گیا تھا نتیجہ وی پی سنگھ کی سرکار گر گئی پورا دیش سوان بنام پچھڑوں کی لڑائی میں جھلستنے لگا دوہزار دس آئیے اسی پٹنا میں کوچنگ سنستانوں کے خلاف چھاتروں کا آکروش پوٹا تھا ہوا یہ تھا کہ ایک چھاتر نے بس سوال پوچھ لیا تھا شکشک سے اس پر اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی چھاتروں کے ویرود پر دھکا مکی کی گئی چھاتر پہلے سے کوچنگ سنستانوں کے روئیے سے ناراض چل رہے تھے اس گھٹنا نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا چھاتر سڑکوں پر اُتر پڑے پولیس نے گولی چلائی اور ایک چھاتر کی موت ہو گئی اس کے بعد پٹنا گاندھی میدان کے آس پاس کے علاقے آگ میں جلنے لگے تھے لگا تار تین دن تک پٹنا میں یہ تماشا چلا تھا سرکار اور پولیس دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے چھاتروں کو شانت کرنے کے لیے بیہار سرکار نے کوچنگ ویدھیک لانے کی بات گئی تھی سبھی کوچنگ سنچالکوں کو کانون کے دائرے میں لانے کی بات ہوئی باد میں کوچنگ کانون آیا بھی لیکن کانون کو عملی جامع کبھی نہیں پہنایا گیا کوچنگ سنچالکوں کو رجسٹریشن کرانے کے لیے کہا گیا تھا کانون کے تہت لگ بھگ 200 کوچنگ سنسطنوں نے رجسٹریشن کروائے بھی سبھی سنسطنوں کے لیے ایک نیامाولی تیار کی گئی جس کے تہت سبھی کوچنگ سنسطنوں کو سمع پر سلبس تیار کرانا تھا سیٹے تیہ ہوئی لیکن یہ قانون کوریدان کے سامان سے زیادہ کچھ بھی نہیں آج اور اب بے روزگاری کے خلاف پھوٹا چھاتروں کا غصہ تو جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ بیہار میں کعبہ اتحاس پلٹیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ بیہار میں بغاوت با اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یوٹیوب پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیش پر جائیے اس کو لائک کر لیجئے اور اگر انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیش کو فالو کر لیجئے نمسکر